اسلام علیکم ویلگم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب حیریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ڈراما سلک کیسی تیری خود گرزی میں محق کردار جو کہ اس وقت دورہ افیشہ سلیم پلے کر رہی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دورہ افیشہ سے پہلے یہ کردار کی اداکاروں کو اوفر کیا گیا تھا مگر ان ایکٹریس نے یہ اوفر ریجیکٹ کر دی اور یہ کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ اداکاروں کو چینل نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھر آرکار یہ رول دورہ افیشہ نے ہی پلے کیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ مہق کردار دراما سلک کیسی یہ تیری خود گرزی میں بہت ہی مقبول ہوا اور یہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ رول کن کن اداکاروں کو اوفر کیا گیا تھا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک میٹ شیئر کرنا مت بولیے گا اور مارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے نیانی ویڈیو آپ تک بات سانی پوچھ سکیں جو جو کہ شعبیز کی ایک نیاں دکھا رہا ہے ان کو پہلی بار کسی بڑے پورجیکٹ میں دیکھا جا رہا ہے جس کی ساری کی ساری کاسٹ اتنی گرینڈ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں یہ کردار دورہ افیشہ کی زندگی کے لئے ایک نیا اور سکسپور ٹرن پوائنٹ ہو سکتا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دورہ افیشہ سے پہلے یہ کردار کن ایکٹریس کو افر کیا گیا تھا سب سے پہلے سجلالی جی ہاں اس ڈرامے کی کاسٹ میں کے لئے سجلالی کو افر کی گئی تھی سجلالی جو کہ پاکستانی شعبیز انڈسٹری کی مشہور تری ندکارہ ہے اور لوگ ان کے ڈراموں کو دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں مگر سجلالی بہت ہی کم ڈرامے میں کام کرتی ہیں سجلالی کیسی تیری خود گرزی کے لئے بھی سجلالی کو اپروچ کیا گیا تھا کیونکہ سجلالی کا فیس بہت ہی معصوم ہے اس ڈراما کی کاسٹ میں کل کردار اس کے لئے فیٹ تھا اور چینل کو بھی یہ ڈرامے کے لئے ایسے ہی فیس چاہیے تھا سجلالی جو ایک نام آردکار ہے ایکٹنگ میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں وہ جو بک ٹریکٹر کا رول ادا کرتی ہیں اس میں جان ڈال دیتی ہیں آپ کو اتاتے چلے کہ جب سجلالی کو یہ ڈراما آفر کیا گیا تھا تو انہوں نے کھار کر دیا سجلالی اپنے کریئر کے اس پوائنٹ پر رہے ہیں جہاں پر ان کو بہت سے ڈراموں کی آفر ہوتی ہے اور بہت سے وہ ریجیکٹ کرتی ہیں بہت سے سے قریبٹی ان کے پاس آتی ہیں لیکن وہ صرف ان ڈراموں کو ہی چوز کرتی ہیں جن میں ان آڈینس کو اویرنس ہو اور ایک اچھا پیغام ہو یہ کریکٹر سنہ جعوید کو آفر کیا گیا تھا جی ہاں سنہ جعوید کو بھی یہ ڈراما سے لکیسی تیری ہوتھ گرزی کی کاس میں کی آفر آئی تھی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی سنہ جعوید اور تانش تمور جو کے ایک فلم میں کام کر چکے ہیں اور لوگوں نے اس فلم میں ان کی کمیسٹری کو کافی زیادہ پسند کیا تھا چینل پر ایک دفعہ ان کی کمیسٹری ان سے گرین لانا چاہتا تھا لیکن سنہ جعوید نے یہ رول پلے کرنے سے انکار کر دیا جعوید کی انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے ہانی رامے میں کام کر چکی تھی جس کی سٹوری کیسی تیری ہوتھ گرزی کی سٹوری سے ملتی جلتی ہے جعوید جو کہ ہر دفعہ کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ہانی اور کیسی تیری ہوتھ گرزی سٹوری تقریبا ہی سیم تھی ہان کو ابھی اس رامے کے لیے اپروچ کیا گیا تھا انہوں نے جب یہ سکریپٹ پڑھا تو ان کو یہ کافی بسند آیا لیکن یہ کریکٹر پلے نہ کر سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تب ماں بننے والی تھی اس لیے وہ اس رامے کو سائن نہ کر سکی ابھی پاکستان انڈرسٹری کی ایک نام ارادہ کر رہا ہے سارہ ہان کے بعد گنزہ ہاشمی کو اس رامے کے لیے اپروچ کیا گیا تھا لیکن ان کے لیے چینل کے ساتھ کچھ ایشو ہو گئے تھے پھر اس کو چینل کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اور پھر فائنلی اس رامے میں ہمیں مل رہی ہیں دورے فیشہ ایز محق تو کیا آپ کو دورے فیشہ کی آکٹنگ پسند آ رہی ہے ساتھی ساتھی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرضی کی آکٹنگ کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھی یہ بھی بتائیے گا کہ دورے فیشہ کے علاوہ یہ کریکٹر کو اچھی طرح ادا کر سکتا تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ